اسلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کی عدو کی کیچر میسیس افر اتخار عزیز طلبہ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سمیرہ کی مانو بلی ہمارا علمان ہے سمیرہ کی مانو بلی سبق نمبر سترہ آج ہم اس کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے ہم خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں خاص الفاظ میں سب سے پہلا لفظ ہے نیڈھال 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 کا مطلب ہے نیم بے ہوش یعنی بہت بری حالت ہو جانا نیڈھال ہو جانا قریب قریب بے ہوش ہو جانے نیم بے ہوش اہد وعدہ پکا ارادہ کرنا وعدہ کرنا اہد وعدہ شفقت مہربانی پیار اہد پار کرنا جیسے سڑک پار کی جاتی ہے جیسے پیپل پار کیا جاتا ہے اہد پار کرنا نیڈھال نیم بے ہوش اہد وعدہ شفقت مہربانی اہد پار کرنا اب ہم سبق پڑھتے ہیں ایک دن سمیرہ کھڑکی کے پاس پیٹھی کہانیوں کی کتاب پڑھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ رد کی بلی کالونی سے باگ کی طرف بڑھ رہی ہے وہ ابھی سڑک کے درمیان میں تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکرائی بلی کی پچھلی ڈاک سے خون بہنے لگا وہ باگ میں جانے کی بجائے کالونی پاپس آگئی بلی کے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا سمیرہ اپنے کمرے سے نکل کر سڑک پر آگئی دشوار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا مشکل بلی کے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا یعنی بلی کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا سمیرہ اپنے کمرے سے نکل کر سڑک پر آگئی بلی ان کے گھر کی دیوار کے پاس نیم بیہوشی کی حالت میں بیٹی تھی نیم بیہوشی کی حالت میں یعنی بس بیہوش ہونے والی یعنی قریب قریب بیہوش ہونے والی نیم کہتے ہیں آگئی نیم بیہوشی کی حالت میں بیٹی تھی سمیرہ آہستہ آہستہ اس کے پاس گئی اسے دیکھ کر بلی نے اٹھنا چاہا مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے اٹھنا سکی تھوڑی دیر بعد سمیرہ بلی کو ایک کپڑے میں لپوٹ کر گھر کے سہن میں لے آئی آپ دیکھیں تصویر میں آپ کو زخمی بلی نظر آ رہی ہے اور ایک بچی نظر آ رہی ہے جس کا نام سمیرہ ہے جو کہ اس بلی کی مدد کرنے جا رہا ہے اس کے چچا جان کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا چچا جان جانروں کے ڈاکٹر تھے ان کے آنے سے پہلے سمیرہ نے دادا جان کی مدد سے بلی کو پانی اور دودھ پلایا چچا جان نے آ کر بلی کی ٹانگ پر دوا لگا کر پٹی بانتی سمیرہ بلی کو دیکھتے ہوئے بولی پیاری بلی تم بہت چل ٹھیک ہو جاؤگی سڑک کبور کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تاکہ کسی ہاتھ سے سے بچا جاسے سمیرہ بلی کو کیوں سمجھا رہی تھی جیسے وہ اس کی باتیں سمجھ رہی ہیں ٹانگ ٹھیک ہونے تک بلی ان کے گھر ہی رہی سمیرہ بلی کے کھانے پینے کا خیال رکھتی بلی جب اپنی ٹامپوں پر چلنے لگی تو سمیرہ پوپت خوش تھی بلی باہر سے بھوم پھر کر واپس آ جاتے ہیں چھٹی کے دن سمیرہ کا ماموزاد بھائی شارک اسے ملے نے آیا ماموزاد بھائی مامو کا بیٹا اسے ہم ماموزاد بھائی کہیں گے وہ بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا سمیرہ نے اسے بلی کے زخمی ہونے اور پھر اس کی ٹانگ ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا شارک نے کہا تم نے بلی کی حدمت کر کے اچھا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس اچھے کام کا عجر دے گا عجر کہتے ہیں بیٹا سوا کو دادا جان بھی ان کے پاس بیٹھے تھے وہ شارک کی بار سن کر بولے بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانبوں پر بھی رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جانبر بھی ہماری شفقت کے حق دار ہیں سمیرہ اور شارک دونوں نے اہد کیا کہ وہ ہمیشہ جانبوں کی مدد کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے عزیز طلبہ ہم نے اس کتاب میں کبھی نظم سے سکھا کبھی کہانی سے اور آج ایک چھوٹے سے واقع کی وجہ سے ہم نے کیا سکھا کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانبوں پر بھی رحم کرنا چاہے ہیں جانبر بے زبان ہیں اگر آپ اپنے اردگرد کوئی بھی جانبر دیکھو تو اسے تنگ مت کرو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی پیدا کیا اور انسانوں کو بھی پیدا کیا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانبر جاندار ہیں تو ہمیں ان پر بھی رحم کرنا چاہے ہیں ان کی بھی مدد کرنا چاہے ہیں ٹھیک ہے بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانبوں پر بھی رحم کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور جانبر بھی ہماری شفقت کے حق دار ہیں ٹھیک ہے تو آئندہ ہم بھی اپنی اردگرد جو جانبر نظر آئے تو ہم اس کا خیال رکھیں گے جس کو ہماری مدد کی ضرورت ٹھیک ہے عزیز طلبہ یہ ہمارے سبق تھا اب ہم اسی سبق کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں مشکی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے سمیرہ کا گھر کہاں تھا سمیرہ کا گھر کہاں تھا سمیرہ کا گھر شاداب نگر میں ایک باگ کے سامنے ہوا گیا تھا سمیرہ کا گھر شاداب نگر میں ایک باگ کے سامنے ہوا گیا تھا سوال نمبر دو ہے سمیرہ کے چچا کیا کام کرتے تھے سمیرہ کے چچا کیا کام کرتے تھے سمیرہ کے چچا جانروں کے ڈاکٹر تھے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو اب سوال نمبر تین اور چار چھوٹی کے دن سمیرہ سے کون ملنے آیا جواب ہے چھوٹی کے دن سمیرہ سے اس کا ماموزاد بھائی شارک ملنے آیا جیسا کہ ہم نے سبک میں پڑھا تھا چھوٹی کے دن سمیرہ سے اس کا ماموزاد بھائی شارک ملنے آیا ہمارے تیسرے سوال کا جوابی ہی ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے جانروں پر شفقت کی بارے میں دادا جان نے کیا کہا بے شک اللہ تعالیٰ جانروں پر رحم کرنے والوں کو پسند کرتا عزیز طلبہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانروں پر رحم کرنا چاہیے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان کی بھی مدد کرنے چاہیے سوال نمبر چار کا جواب دوبارہ پڑھیں گے جانروں پر شفقت کی بارے میں دادا جان نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ جانروں پر رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے عزیز طلبہ یہ ہمارا آج کا سبق تھا سمیرہ کی معنی دلی ہم نے اس سبق کی طرح کی مشکل الفاظ کے معنی دیکھے اور سوالات کے جوابات دیکھے امید کرتی ہوں آپ کو ان تمام سوالات کی جوابات کی اور سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آگئے اللہ حافظ اللہ حافظ